دوسرے معاملات بجلی قبیل وغیرہ نکال دیں تو ان اشیاء میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ آج پاکستان کی حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی طور پر اس حکومت کے تین سال میں اضافے کو دیکھ لیں تو ہر چیز کی قیمت کم از کم ایک سو فیصد بڑھ چکی ہے غریب آدمی کی ضروریات میں ایک سو فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے یہ آج ملکی حالات ہیں لیکن ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے میں حیران ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کا وزیر خزانہ سٹیٹ بینک گورنر جب وہ اپنی ناکامی کے اعتراف کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کیوں نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منطق پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے وہاں مہنگائی ہم سے عادی سے بھی کم ہے پاکستان میں مہنگائی اس ملک سے دگنی ہے عمران خان نے ایک کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کے عوام کی قیمت پر آج دنیا کے دو سو ممالک سے زیادہ میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے مہنگائی میں دو سو ممالک دنیا میں ہیں اس میں پاکستان میں مہنگائی جو ہے آج تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے آرجنٹینہ پہلے نمبر پر ہے ترکی دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے اس ہمارے علاقے میں کوئی ملک بھی پاکستان کے قریب بھی نہیں پہنچتا اور جس طرح عمران خان جا رہا ہے آپ یہ توقع کر سکتے کہ پاکستان جلدی پہلے نمبر پر ہوگا یہ اس حکومت کی پہلی کامیابی ہوگی کہ پاکستان کسی معاملے میں تو پہلے نمبر پر ہوا کہ یہاں غریب کو تباہ کر دیا گیا مہنگائی کو بترین سطح پر لے جایا گیا اور آج کوئی حکومتی آدمی کوئی وزیر کوئی وزیعظم کسی ادارے کا سربراہ عوام کے سامنے آنے کو یہ تیار نہیں ہے یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی ہے کل شام تک اس ملک میں اٹھارہ سپوکس پرسن اس حکومت میں رکھے ہوئے تھے چھہدو سے بھی زیادہ ہوں کل شام تک اٹھارہ تھے ہر قسم کا آدمی ہر نویت کا آدمی جس کو پاکستان کے عوام نہیں جانتے وہ اس حکومت کا سپوکس پرسن ہیں حکومت سے پیسے لیتے ہیں مقصد طرف یہ ہے کہ آپوزیشن کو گالی نکالو اور جھوٹ بولو لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے پاکستان کے مسائل اس ملک کے لیے کوشش کر کے عوام کی تکلیف کو سمجھ کر مشکل فیصلے کر کے آپ نے حل کرنے ہیں یہاں گالی گلوز سے کام نہیں چلے گا ارزا مات لگانے سے کام نہیں چلے گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت عوام کے سامنے آ کر اطراف کرے کہ ہم ناکام ہو گئے آج صرف ایک راستہ ہے لیکن وہ راستہ ہے ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے حالات کو درست کرنے کا لیکن فوری اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہو جو لوگ سیلیکٹڈ ہو الیکشن چوری کر کے لائے گئے ہو وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے ان کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں ورنہ جو حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ گھی دیکھنے ایک سال میں اٹھابن فیصد اضافہ ہوئے گھی کی قیمت میں گوش دیکھنے بیس فیصد اضافہ ہو گیا آٹے میں انیس فیصد اضافہ چینی میں بیس فیصد سے زیادہ اضافہ مسور کی دال میں اٹھائیس فیصد اضافہ ہے چینے میں بائیس فیصد اضافہ یہ اضافے صرف پاکستان میں ہیں ہندوستان میں کیوں نہیں ہے یہ افغانستان میں بھی کیوں نہیں ہے یہ منگلہ دیش میں نہیں ہے یہ نیپال میں نہیں ہے یہ بھوٹان میں نہیں ہے اس لیے کہ جہاں پر ملک میں حکومت عوام کی پرواہ نہ کرے وہاں یہی ہوتا ہے اب بات ہم سنا کرتے تھے یہ انہی مزرعہ کی زبانی اسی وزرعظم کی زبانی اس کے مشیروں اور وزیروں کی زبانی کے ملک میں جو امپورٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی پاکستان مسلمی نون کے زمانے میں پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درامت ہوئی ہے آٹھ اشاریہ ایک عرب ڈالر کی اس سے پہلے اسی حکومت کے زمانے میں جون میں سب سے زیادہ درامت ہوئی تھی چھ اشاریہ تین عرب ڈالر کی پاکستان مسلمی نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درامت ہوئی وہ پانچ اشاریہ ایک عرب ڈالر تھی لیکن فرق یہ تھا کہ اس درامت سے ملک کے اندر ترقی دی گئی اس درامت سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی گئی بجنی کے مسائل حل کیے گئے گیس کے مسائل حل کیے گئے ملک کے اندر سیپیک آیا ملک میں ترقی کا ایک دور آیا آج جو درامت ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی نلائقی اس کی عوام دشمنی کی وجہ سے ہے جب آپ فیصلے نہ کریں جب آپ کے کابینہ کے فیصلے کرپشن پر مبنی ہوں آج چیرمن نیب تو خاموش ہے اس کی آنکھیں مو اور کان بند ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا یہ کان بھی کھلیں گے یہ آنکھیں بھی کھلیں گی اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ عمران خان کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پرائیم میسٹر سمیت اس کے کرپ گزراء نے جو فیصلے کیے آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ایسے حکمران ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جہاں پارلیمان بند ہیں آج جب عوام کو تکلیف ہے تو پارلیمان کا اجلاس نہیں بلائے جا سکتا وہاں پر آگر بیعظم بات نہیں کر سکتا کہ میں شرمندہ ہوں میری گلتیوں سے آج عوام تکلیف میں ہیں وہاں کے سپیکر کو نظر نہیں آتا کہ ملک کے مسائل کی بات بھی پارلیمان میں ہوتی ہے کیا کسی کو پرواہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں ہمارا ملک کس مشکل میں ہے آج بات کی جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گی کون دے گا جس آدمی کا دو سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا ملک میں مہگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کونسی ہے جب عوام تکلیف میں ہوں گے عوام مشکل میں ہوں گے مہگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح پر ہوگی جب حکومت دفاعی خراجات بھی کردے لے کر برداشت کرے گی جب حکومت اپنی تنخواہ بھی کردے لے کر برداشت کرے گی تو پھر اس کے علاوہ کونسی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی صرف یہ ہے کیا فانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ تئیس کروڑ عوام کی حالت کیا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے آج ملک میں اعتماد کی حالت آپ خود دیکھ لیں اور یہ اس کرپشن اور نلائکی کی ایک نمونہ ہے کہ حکومت جب قرضہ حاصل کرتی ہے تو وہ ایک نیلامی کے ذریعے ایک آکشن کا سسٹم ہوتا ہے یہاں پر سولہ نومبر کو کہا گیا کہ مولیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے جو ملک میں پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرعہ جو ہے اس کا تعیون کرتی ہے اس کی میٹنگ انیس تاریخ کے بجائے چھبیس نومبر کو ہوگی حکومت نے اعلان کیا چھبیس کے جگہ انیس کو ہوگی چھبیس نومبر کے جگہ انیس یعنی جلدی ایک ہفتہ کر لی گئی حکومت نے چھے مہینے کے جو کرزے کی ضرورت تھی اس کو اس پر نیلامی کروائی دس اشاریہ دو کی سطح پر بیڈز آئی لوگوں نے کہا جی انبا کو پیسہ دیں گے چھے مہینے کے لیے دس اشاریہ دو فیصد کی سطح پر یہ تمام بیڈز ریجیکٹ کر دیں یہیں دی بہت مہنگی ہیں اگلے دن انیس تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کی بات ہے انیس تاریخ کو پالیسی ریٹ بڑھا کر آٹھ اشاریہ پچھتر ایک اشاریہ پچھتر پرسنٹ بڑھا کر آٹھ اشاریہ پچھتر کر دیا گیا کل پہلی دسمبر کو آکشن ہوا ایک سو دس ارب روپے کا اور گیارہ فیصد کی شرعہ پر حکومت نے ساڑھے گیارہ فیصد کی شرعہ پر حکومت نے کرزہ لیا یعنی جو کرزہ دو ہفتے پہلے دس اشاریہ دو فیصد پر مل رہا تھا حکومت نے ریجرٹ کیا وہ آج ساڑھے گیارہ فیصد کی حکومت پر کی قیمت پر حکومت نے لیا فائدہ کس کا ہوا اس نلائکی یا اس کرپشن کا یہ وقت بتائے گا یہ سٹیٹ بینک ایک ورنو کو جواب دینا پڑے گا یہ وزیر خزانہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا اور اس فیصلے کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوا بات بڑی سیدھی نظر آتی ہے بات بڑی سیدھی ہے فائدہ بینکوں کا نقصان پاکستان کے عوام کا یہ اربو اور روپیہ جو آپ کو اضافی سعود میں دینا پڑے گا اس کا بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کرے گا اور وہ عوام جو آج منی بجٹ کے انتظار میں آج ایف بی آر کا چیزمن خود کہہ رہا ہے جی منی بجٹ تیار ہے میں صرف حکومت کے اقامات کے انتظار کر رہا ہوں پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے حکومت کہتے ہیں جی عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے جی ہماری چلیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے آپ نے تو چھ سو ساٹھ آدم کا ٹیکس رکھا ہوا پیٹرول کی اوپر پرسو اوگرہ نے کہا جی قیمت کم کریں آپ بھی منڈی میں کم ہو گئی ہے حکومت نے کوئی پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی ایک پیسے کی کمی نہیں کی جہاں عوام کو ریلیف مل سکتی ہے ریلیف نہیں دی جاتی جہاں بینکوں کو فائدہ دینا ہو کرپشن کر کے عوام پر بوش ڈالنا ہو وہاں فیصلے کرنے میں دیر نہیں ہوتی اور یہ پورا سلسلہ ہے جو سٹیٹ بینک کے اندر ہوا ہے ایک بڑی لمبی کہانی ہے اس کے اندر کہ کس طرح اس مل سے سینکڑوں عرب رویہ بنا کر لوگ نکل گئے اور ان کی مدد سٹیٹ بینک نے اور اس حکومت نے کی اور بوش باکستان کے عوام نے برداشت کیا اب یہ ایک آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہے اس کے بارے میں ہم مستقبل میں بات کر لیں گے کہ یہ جو صرف احساس پروگرام جو ہے جو جس کو بس پا جاتا تھا اب اس کا نام احساس ہو گیا ہے صرف تلیتالیس عرب کی کرپشن اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے اور اس کا جواب کیا رہا ہے کہ حکومت رپورٹ کو ریجیٹ کرتی ہے یعنی جو چور ہے وہ کہہ رہے تھے ہم یہ چوری جو باری پکڑی گئی ہے ہم اس کو ریجیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ آج بلک کا نظام چوروں کے آتھ میں ہے چور کہتے ہیں جی تلیتالیس عرب چوری ہوئی ہے ہم ریجیٹ کرتے ہیں ہم ریجیٹ کرتے ہیں تمہاری ریپورٹ کو ریپورٹ بنانے والا کون ہے ایک آئینی ادارہ یہ حکومت آئین کی پرواہ نہیں ہے تو آئین کو ریجیٹ کرتے ہیں آئین کی پرواہ نہیں ہے ایک اور ادارہ پر ملک میں ہے نیب ہموش تلیتالیس عرب لکھ رہا ہے یہ تو ایک مثال ہے جو کوویڈ کے اندر ہوا وہ تو لمبی کہانی ہے یہ سو عرب کے معاملات تو صرف اس ہفتے میں اس حکومت کی چونی کے آئے ہیں لیکن چیرمین نیب کو نظر نہیں آتے چیرمین نیب کو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ کسی ٹی وی ایسی چینل پر کہا گیا کہ وہ ای سی ایل پر ان کا نام ہے یا پتہ نہیں وہ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں اللہ کرے چلے جائے باری اس ملکی تو جان چھٹے یہ تو چلے آسٹریلیا ان کے لیے وابڑک لائب کسی ارمینی ان کو سکھائیں گے لیکن ان کو یہ کرپشن نظر نہیں آئی ان کو پوچھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں کوئی کمپلینڈ محصول نہیں ہوئی تو بجیدہ وہ کمپلینڈ دکھا دیں جو آپ کو محصول ہوئی ہیں آج اس ملک میں اعتماد نیب کے دارے پر یہ ہو کہ ایک مزاق ہے آج ہر روز ٹی وی میں نیب کا مزاق اڑایا جاتا ہے اس کے چیئرمینڈ کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ ایک کیفیت ہے آج ملک کی یہ معاملات آپ کے سامنے رکھنے تھے کوئی سوال جوا کل آپ کی پارٹی کے خواجہ عاصف صاحب نے ایک ٹی وی چینلز پہ یہ بات کہی ہے کہ دسمبر میں لوگ مونٹس جو ہے وہ آ سکتی ہے یا آنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا دیکھیں ٹی وی چینلز پہ ہر روز سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں یہ تفتیش اس کی آپ مت کیا جانے سوال پوچھا جاتا ہے ایک کانٹیکس میں اس کا جواب دیا جاتا ہے کانٹیکس میں مجھ سے بھی آپ سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا اس میں تفتیش نہیں ہونی چاہیے عدم اعتماد پارلیمانی نظام کا حصہ ہے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے جب حالات موضوع ہوتے ہیں کیا جاتا ہے جناب آپ نے مسائل تو مسائل کی کیا کیا کرپشن ہوئی کیا اس کی حوالے سے آپ کیا اقزامات کرنا جائے جانے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی ارزانہ میٹنگ تو ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی لااصل میٹنگ نظر آتی ہے آپ لااصل سمجھتے ہیں یہ میں کوئی سامنے بیٹھا ہوں یہ کوئی میرے شوک ہے پریس کانسنسز کرنے کا یہی عمام کے مسائل رکھنے آیا ہوں کہ عمام تکلیف میں ہیں پارلیمان بند ہے میڈیا آپ بولنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر یہی آ کر عمام کے سامنے ان کے ذہن پر مرمت رکھنا میرا کام ہے نا میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا جہاں حکومت آئین کے مطابق نہیں ہوگی وہاں پر یہی ہوگا عمام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے آج میڈیا بات کرنے والا نہیں ہے تو پارلیمان میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہاں پر آ کر بات کریں یہی ہمارا کام ہے یہی پارلیمانی نظام میں آپوزیشن کا کام ہوتا ہے شایساں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ تو یہ عمام کی بات کرنے والا نہیں ہے عمام کو بھی یہی شکو ہے کہ تین سال میں منٹی حلاد اس قدر مشکل ہوگئے ہیں ان کے لیے لیکن کسی بھی سطح سے ان کو رلیف نہیں مردہ تو کیا حل کیا دیکھتے ہیں ساری سکھے حل صرف ایک حل ہے ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کریں جس دن آپ پاکستان کو شفاف الیکشن دیں گے مسائل کا حل اس دن سے شروع ہوگا جس دن پارلیمان کے ووٹنگ ٹیلی فون کالوں کے بغیر ہوگی اس دن ملک میں ترقی کا عمل شروع ہوگا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی پارلیمان نہیں ہوگا آئین نہیں ہوگا وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا سر میرا سوال یہ ہے کہ بات تو تین سال سے ہو رہی ہے آپ نے بھی اپنے فگرز دیئے تقریباً تیس پرسن سے زائد ہوئے شیئر ضرور کیا ان کی کیونکت ہے کسی کی چانت پرسن سے زیادہ یہ میں نے ایک سال کی بات کی یہ تین سال کی بات تین سال دگنی سے زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر پوری پیڈیم کو اپوزیل کا جمتہ ہوگا ہے فریش ایکشن کروائی جائیں لیکن پرائیم میسٹر سے چھڑکارے کا کیا طریقہ آدم اعتماد کی طرف جائیں گی کیا کہیں پرائیم میسٹر سے چھڑکارے کا طریقہ بورٹ کامل ہوتا ہے چاہے وہ پارلیمان کی اندر ہو چاہے وہ ایک جنرل الیکشن میں ہو اس کے علاوہ ہم کسی سودے کا حیثہ نہیں بننا چاہتے ہم کسی دیل کا حیثہ نہیں بننا چاہتے ہم کسی غیر آئینی عمل کا حیثہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ اس کی قیمت اس خرابی سے زیادہ ہے تو میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جب آپ اس ملک میں آئین کی بالدستی دیکھیں گے جب ادارے آئینی حدود میں رہیں گے جب عوام کی رائے کا اترام ہوگا الیکشن شفاف ہوں گے وہاں سے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی بہت شکریہ آپ نے کہا کہ ہم نے پارلیمانی کمیش حامل کی جو کمیٹی ہے اس کا آئی پورٹ کا وہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کیا یہ فیصلہ پیڈیم کا ہے یا جو پارلیمانی کے اندر اپوزیشن کی سوری کمیٹی ہے بھائی شکریہ اس کا ہے یہ تمام اپوزیشن کا فیصلہ ہے جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں اس کے اندر وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو پیڈیم کا حصہ ہیں جی میں پھر ایک دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے مہنگائی گیارہ اشاریہ پانچ فیصد نومبر اکیس کی نومبر بیٹھ سے زیادہ ہے جو سنسٹیف پرائس اس انڈیکس ہے یعنی جو ہر شخص روز مرہ کی ضروریات ہیں اس میں اٹھارہ اشاریہ ایک فیصد یعنی جو قیمت آپ ایک سال پہلے نومبر میں ادا کر رہے تھے اس سال اٹھارہ اشاریہ ایک فیصد زیادہ ادا کر رہے ہیں اور جو وہ چیزیں جو آپ خریدتے ہیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اس کے اندر ستائیس فیصد کا ادافہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ادافہ ہے اس کی وجوہات اگر اس ملک کی پرواہ ہے تو ملک عزیز عظم آئے پارلیمان میں آ کر بتائے ملک کا فنیس ویسٹر آئے اور آ کر بتائے سٹیٹ بینک کا گورنر آئے اور آ کر بتائے یہ پارلیمان میں نظام ہوتا ہے یہ جمہوریت ہوتی ہے یہ آئین ہوتا ہے جہاں پر آپ جواب دے ہو عوام کی تکلیف کے لیے یہ ملک کی حقیقت ہے آپ بتائیے گا کہ موجودہ جو کسادی صورتحال ہے کیا اس کو ٹرنر آرم کیا جا سکتا ہے مظلہ بگر آپ کہہ رہے ہیں جو خرش الیکشن ہوں میں نے آپ کو حل دے دی ہے جب آئین بالا دست ہوگی حل نکل آئے گا جب پارلیمان میں حکومت میں وہ لوگ ہوں گے جو عوام کی حقیقی نمائندے ہیں معاملات کا حل نکلتا ہے کیونکہ ان کے لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے عوام کے پاس کون جانتا ہے جاتا ہے سیاستدان جاتا ہے عوام کے پاس کون جاتا ہے جس نے عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے عوام کے پاس کوئی اور دوسرا کوئی جج نہیں جاتا کوئی بیروکریٹ نہیں جاتا کوئی بیڈیا والا نہیں جاتا کوئی جرنیل نہیں جاتا صرف سے ایسا دان جاتا ہے میڈیا تو جاتا ہے پھر ذرا دکھا دیں باہر نکلیں میں آپ سے گزارش کروں گا باہر نکلیں اپنی آپ کی میربانی ہے ازاد میڈیا ازاد میڈیا جہاں میں بہت مشکور ہوں